ناظرین بڑی عید پر سب سے زیادہ اہم چیز قربانی کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قصائی کا انتخاب تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ باقاعدہ پروفیشنل قصائی کو منتخب کرنا ہے یہ جو موسمی قصائی ہیں ان کو آپ نے نہیں لینا کہ فرض کیا کوئی کہیں پر گارڈ ہے کوئی رنگ کا کام کرتا ہے کوئی مورسائیکل مکینک ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بس کنڈیکٹر ہے اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ویٹر ہے یہ جو قصاب بن کے آ جاتے ہیں ان سے آپ نے گریز کرنی ہے پروفیشنل قصاب لیں اس کو دو چار ہزار زیادہ دینے پڑتے ہیں دے دیں وہ آپ کو صبح کا ٹائم نہیں دیتا وہ دوپیر کا دیتا ہے وہ شام کا دیتا ہے اب اس پہ بھی مان جائیں لیکن یہ اناڑی قصاب کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس نے پیسے تو آپ سے کام لے لینے ہیں لیکن وہ چالیس پچاس ہزار کا گوشت ضائع کر جائے گا اس کی وجہ سے جو خدا نہ خواستہ آپ کی صحت خراب ہوگی اس کے نقصان علیدہ سے ہے تو دوسرے نمبر پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس قصاب کی پرسنل ہائیجین بھی دیکھنی ہے اس کے جو ٹولز ہیں وہ جو مڈی ہے جس پر اس نے گوشت بنانا ہے اس کو ضرور دھلوا لینا ہے خاص طور پر اس کے اوپر جو خون لگاو ہے کوشش کریں کہ جو ایک نائلون کی تاروں والا برش ہوتا ہے وہ اور سابن لے کے برطند ہونے والا اس سے اچھی طرح رگڑ کے ایک دفعہ دھلوا لیں تاکہ اس کے اوپر جو بیکٹیریا ڈپاؤزٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں جو چھوڑیاں ہیں ان کو گرم پانی میں کھولتے ہوئے گرم پانی میں رکھیں اس سے دھلوا لیں تاکہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ان میں کوئی بیکٹیریل گروہ ہو چکی ہے کب سے وہ صبح سے کر رہے ہیں تو اس سے بچ جائیں اس کو کہنا ہے گندے کپڑے سے گوشت کو صاف نہ کریں اس کو دھلاوا کپڑا دے دیں جو پراپر بقائدہ جو کساب ہوگا وہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی پوری شہر اگنی کاٹے گا جانور کی اس کی ایک نالی ہوتی ہے وہ نالی دماغ سے جسم کا رابطہ استوار کرتی ہے جسے نرویس سسٹم کہتے ہیں جو پیغام رسانی کا کام کرتی ہے کساب اس نالی کو نہیں کارتا کیونکہ اگر وہ نالی کٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا جسم سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اس کو پیغام نہیں ملتا جس کی وجہ سے جانور کا جسم فوراں تھنڈا ہو جاتا ہے پھڑ پھڑاتا نہیں ہے جب وہ پھڑ پھڑائے گا نہیں تو اس کا خون نہیں نکلے گا جب خون پراپرلی ڈرین نہیں ہوئے گا تو خون اندر رہ جائے گا اگر انسان کو یا جانور کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کے وائرس جراسین بیکٹیریا وہ خون کی صورت میں خون کے ذریعے ہی سارے جسم میں گردش کرتے ہیں منتقل ہوتے ہیں تو وہ خون تو اندر رہ گیا اب اس گوشت کو آپ نے جب سنبھالنا ہے تو اس کے اندر تو وہ خون ہے ایک تو ہمارا مذہب بھی نہیں اس خون کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا دوسرا وہ بہت سے بیماریوں کا ممب ہے تو خدارہ ایسے گوشت سے بچ جائیں آپ نے کساب کو کہنا ہے کہ نہیں وہ نالی نہ کٹے جو اصل کسائی ہوگا اسے پتا ہے کہ یہ کونسی نالی ہے میں نے وہ نہیں کٹنی پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ اس جانور کو کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے ہینگ کر دے لٹکا دے کھال اتارے لٹکا کے کسی اور کا جانور کار رہے بے شک وہاں جا کے کھال اتار رہے آپ کے مسائی کی طرف کار رہے پھر واپس آجائے اچھی طرح خون ڈرین ہو گیا اب آپ اس گوشت کو بنائیں اس کے بعد اس کو کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد اس کو دھوکے جو مساکین کا حصہ ہے وہ ان کو دیں جو رشتہ داروں کا عزید و عقارب کا ان کو دیں جو آپ کا حصہ ہے اس میں سے بھی کوشش کریں کہ آپ نے اسے سے زیادہ ان لوگوں کو دے دیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو باقی کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے سٹاک کرنا ہے جو فریز کرنا ہے اس کا آپ نے آپ نے گھر کے پورشن سائز کے مطابق اس کے پیکٹ بنا لینے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ٹائم پہ آدھا کلو بنتا ہے ایک پاؤ بنتا ہے یا ایک کلو بنتا ہے اس کے آپ نے پورشن کے سائز کے آپ نے پیکٹ بنانے ہے زپر لفافے میں رکھنا ہے اور فریزر کے نٹلے خانے میں رکھنا ہے کبھی بھی گوشت کو فریزر کے اوپر والے خانے میں نہ رکھیں اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لائٹ گئی ٹیمپریچر فریزر کا بڑا اس کے اندر جو خون کے کترے ہیں وہ ٹپکیں گے نیچے آپ نے برف کے پیالے رکھے ہوئے ہیں آئس کریم رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور ڈیری پراؤڈکٹ ہے وہ اس کو الودہ کر دے گا کنٹیمنٹ کر دے گا اور آپ کے لئے نقصان دے کر دے گا تو اس لئے گوشت کو ہمیشہ نیچے والے خانے میں رکھیں پھر وہاں سے جو آپ نے پہلے رکھنا ہے وہ پہلے نکالنا ہے یہ حصول فرسٹ ان فرسٹ آؤ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کبھی بھی فریزر میں ایک دم گرم چیز کوئی بھی نہیں رکھنی کہ فورا جلدی تھنڈی ہو جائے گی وہ جو گرم چیز آپ رکھیں گے اس نے اندر فریزر میں موجود ساری تھنڈک کو کندیوم کر لینا ہے اس سے ہی ہوگا کہ وہاں پہ جو پہلے سے گوشت پڑا ہوئے اگر لمبی لوڈ شیڈنگ ہو گی ہے تو نرم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان پیکٹ کو دیکھتے رہنا ہے اگر آپ کو تو پتا ہے کہ آج زیادہ بار فریزر کا دروازہ کھلے ہیں یا آج زیادہ دیر کے لئے لائٹ چلی گئی ہے تو اب اس میں موجود جو فریز کیا ہوا گوشت ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ گوشت نرم پڑ گیا تو فوراں اس کو نکالیں اور اس کو کندیوم کر لیں لیکن اگر زیادہ دیر تک کئی گھنٹے وہ نرم رہ گیا یا ایک دن نرم رہ گیا آپ نے نہیں دھیان دیا تو ایسے گوشت کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے گوشت کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور سب سے اہم جو کام ہے عید والے دن کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بکرے کی جانور کی جو خال ہے یہ بہت قیمتی چیز اس کو آپ نے پھیلانا ہے اس کی اندر والی سائیڈ پر اچھی طرح نمک چھڑک دینا ہے نمک کو مہنگی آئیٹم نہیں ہے سستہ سا نمک ملتا ہے وہ لے کے آپ نے کلو دو کلو نمک اچھی طرح اس کے اوپر چھڑک کے اور کساب کو کہنا ہے کہ مل دے اور اس کے بعد خال کو لپیٹ کے نہیں رکھنا سایہ دار اور ہوا دار جگہ پر کھلی جگہ پر خال کو پھیلا کے رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے ملک کی بہت ساری بڑی خدمت کریں گے آپ لاکھوں لوگوں کا روزگار بچا لیں گے کیونکہ یہ جو لیڈر انڈسٹری ہے یہ ہمارے ملک میں ریڈ کی ہڈی کی عصیت رکھتی ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے تو اگر آپ نمک لگا کے فوری طور پر خال کو محفوظ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس کے اندر تیزی سے ڈیکے کا عمل ہوگا گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی اور خال میں ایسے بڑا سارا پیس ہے اس میں جگہ جگہ پر سوراک ہو جائیں گے اگر ایک آپ نے سوٹ کا کپڑا لیا ہے اور وہ اندر سے جگہ جگہ پر اس کے سوراک ہیں تو اس سے سوٹ تو نہیں بنے گا لیکن اگر ون پیس میں ہے تو آپ بہترین سوٹ بنا سکتے ہیں تو یہی حال خالک ہے کہ اگر اس میں سوراک نہیں ہے تو اس سے بہترین جیکٹ بنے گی اس سے بہترین سوفا بنے گا اس سے بہترین دوسری مصنوعات بنے گی لیدر کی بے شمار پروڈکٹس ہیں جو پاکستان سے بنتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ملک کو ذرہ مبادلہ آتا ہے یا لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو آپ کے یہ پانچ دس منٹ کی محنت سے ان ہزاروں لاکھ ان لاکھوں لوگوں کا روزگار وابست ہے خدارہ اس خال کی بھی حفاظت کیجئے یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد